اسلام علیکم ہاں جی تو یار کیا حال جالے ہیں آپ سب کے حوپ ایک دم مزے میں ہوں گے آپ سب ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو اچھا دیار آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے حاصل تو ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کا ویزا لگ چکا ہے اور ان کی ٹکر بغیرہ بھی ہو چکی ہے اور بس وہ یوکے آنے کی تیاری میں ہے سب سے پہلے ان کو کنگریجولیشنز جن کا ویزا بغیرہ لگ گیا ہے جو کہ ٹکر کروانے کی تیاری میں ہے جن کا ویزا لگ پروسس ہے اور بیسٹ افلاک ان لوگوں کو جو کہ ابھی تک کیس کا ویٹ کر رہے ہیں ہاپس ہوں ان کو بھی کیس جلدی سے جلدی مل جائے گا اور امید کرتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ ان کو جلدی سے جلدی کیس مل جائے تو یار آج کچھ ویڈیو ہے ان کے لیے میں نے بتایا کہ جو کہ ادھر جن کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ کپل آفٹی ڈیز میں ادھر موگ کرنے والے ہیں یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے آنے سے پہلے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کنسلٹینٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو بتائے لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا پروسس جو بات سٹارٹ کرواتے ہیں اور جنورسٹی دیکھتے ہیں کورس دیکھتے ہیں بات جی پروسس سٹارٹ ہو گیا ویڈا لگ کے آگیا بات جی ڈیٹی کرواتے ہیں اور ادھر آجاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اپنا جو اڈریس ہے وہ جا کے کس طرح کدھر فائنڈ آٹ کرنا ہے ہم نے جا کے سب سے پہلے بی آر پی جو کہتا ہے وہ جا کے کدھر سے کلیکٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا چیز ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یار ہمیں پہلے سے پتا ہونے چاہیے تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنانے چاہیے سب سے پہلے یار بات کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلا کام آکے ادھر کیا کرنا ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے بی آر پی یہ آپ کا بائیو میٹرک ریلیجنس پرمٹ ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہے اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح ادھر جو ہے وہ ہوتا ہے بی آر پی یہ آپ کی ادھر آئیڈینٹی ہوتی ہے جب آپ ایدھر سوڈن ہوتے ہیں کہیں پہ بھی جائیں کہیں پہ بھی آپ نے آپ کو شروع کروانا ہے کہ آپ ایڈینٹی پلس ہیں تو آپ کو وہ بی آر پی دکھانا پڑے گا منیمم کیونکہ آپ ایدھر سوڈن ہوتے ہیں تو آپ کے پاس فیل ہال جب آپ نی نی آتے ہیں تو آپ کے پاس وہی چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے آپ نے کوئی بھی اپنا ریل کارڈ بنوانا ہے کوئی بھی چیز کروانی ہے کسی بھی قسم کا آپ کو جو ہے اپنا بی آر پی چاہیے ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے آتے ہی کام کیا کرنا ہے کہ بھائی اپنا بی آر پی کولیکٹ کرنا ہے وہ کی در سے کولیکٹ کرنا ہے وہ دو جگہ پہ آتا ہے یا تو جو آپ کی یونیورسٹی ہے ادھر آتا ہے یا یونیورسٹی کے قریب ترین کوئی پوسٹ آفیس ہے ادھر آتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ تین چار پیجز ملتے ہیں جب آپ کا ویزا لگ آتا ہے تو تین چار پیجز ہوتے ہیں اس پہ آپ کا بی آر پی ابھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے بی آر پی کلیکٹ کرنا ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے جو اپنا بی آر پی ہے وہ میری یونیورسٹی کے قریب ہی ایک پوسٹ آفیس تھا اس کا اڈریس جو ہے وہ ان پیجز پہ لکھا ہوا تھا تو میں نے جو بی آر پی ہے وہ ادھر سے جا کے کولیکٹ کیا تھا تو یہ آپ نے دیکھ لینا کہ آپ کا بی آر پی کلیکٹ کیا تھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے بی آر پی جب آپ آتے ہیں تو ظاہر بعد آپ نے دو تین دن بعد ہی یونیورسٹی کا چکر لگانا ہوتا تھا آپ کو بی آر پی جلدی ہی مل جاتا ہے تو بھائی یہ آپ نے آکے لینا کولیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یار بات کریں سیم کارڈ کی آپ نے اپنے جی سیم کارڈ ہے وہ لینا اگر آپ کو ائرپورٹ پہ اترتا ہی کہیں سے مل رہی ہے تو ادھر سے ہی لے لیں ادھر سیم وغیرہ جو ہے وہ فری ہوتی ہے کسی قسم کی بھی آپ سے ملیں وہ سیم پر ہی ہوتی ہے اس کے اوپر پیکجز مینچن ہوتی ہے کہ آپ کون سا پیکی کروا سکتے ہیں جو بھی اس کا امیلیٹس چل رہا ہوتا ہے جو بھی سستا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مینچن ہوتا ہے تو پاؤنڈ آپ کی جی میں ہوتے ہیں تو ادھر سے ہی اگر آپ کو شاپ پہ ٹاپ کو پکروائیں اپنے مائل میں اور اپنا پیکجز لگائیں تاکہ آپ نے انطلاق جس کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرنا ہے وہ اسی نمبر سے کہتے ہیں داری بات آپ نے گھر اپنے بیک جو ہے وہ انفارم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو سیبلی ادھر پہنچ گئے ہیں والاکات ایسے بھی ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ چلی ہوتا جا کے وائی فائی یور کر لیں گے لیکن کئی دفاعے سے ہوتا ہے وائی فائی کا نیٹورک یہاں ہوتا نہیں ہے یہاں چل نہیں رہا ہوتا کئی مسئلے مسائل بان جاتے ہیں آن دی سیف سائٹ آپ جو ادھر آتے ہی اپنے کہیں سے بھی سیم ملتی ہے یہاں ادھر سے نہیں گھر پہ کسی طریقے بتا دیں اور جیدر آپ کی اکاموڈیشن ہے ادھر آتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے سیم آپ نے اپنے لادمی لے لینی ہے اور اپنے سیم ڈال کے اپنا پیکج کروا لیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کی جو ادھر ہے کہہ لیں کہ پوری لائف ہی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب رہے گی تو اس لیے پہلے دن سے آپ نے کام کرنا ہے سیم لے گے پیکج کروانا ہے کیونکہ آپ نے جیدر بھی جانا آپ نے لوکیشن آن کر نیت کریا آپ کا پیکج ہونا چاہیے تو ادھر کی ہی سیم جو ہوگی اس پہ آپ پیکج لگائیں گے تین دبا ہم ایسے بھی کرتے ہیں جس طرح میں نے کیا تھا کہ انٹرنیشنل رومنگ اپنی جو ہے وہ آن کروا لی تھی پاکستان سے تو وہ ادھر آگے کچھ دن کے لیے چلتی ہے پھر میں نے دار پندرہ سو کا لوڈ بھی کروا لیا تھا اس میں تو وہ جب میں نے ڈیڈا ہن گیا تو وہ جاتا رہا ایسے اڑ گیا تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر کروانا چاہتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ سیم ادھر آکے جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ آپ نے لینی ہے تیسری امپورنٹ چیز کیا ہے وہ یار آپ کا آتا ہے بینک اکاؤنٹ کہ یہ آپ نے لازمی طور پر اوپن کروانا ہے بینک اکاؤنٹ آپ کون سا اوپن کروا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو کوئی بھی آن لائن بینک ہے آپ نے وہ اوپن کروانا ہے جس طرح مونزو ہے ریولٹ ہے وہ جب آپ ادھر آئیں تو آپ کو ان بینکوں کا پتہ چلے جائے گا میں نے جو ہے وہ اپنا مونزو اوپن کروایا تھا وہ ایک دن کے اندر ادھر بینک اوپن ہو گیا تھا اکاؤنٹ اور دوسرے دو یا تین دن کے بعد مجھے وہ اپنا ایٹی ایم کارڈ بھی ریسیب ہو گیا تھا تو یہ سارا آن لائن پروسس ہوتا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے اپنا آن لائن بینک اوپن کروا لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے ایک اور رائیڈ بینک سب سے بیسٹ ہے اس کے علاوہ بارگلے بھی آتا ہے لیکن ان کی ریکوارمنٹ بڑی دیادہ ہوتی ہیں ان کا اتنی جلدی اوپن نہیں ہوتا کہوں تو رائیڈ بینک کا آپشن بھی بیسٹ ہے میرا تو بھائی چانس آن لائن ہی اوپن ہو گیا تھا اثر وائز آپ کو ایک یونیورسٹی سے لیٹر بنوانا پڑتا ہے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے تو وہ آپ کو ساتھ پروائیڈ کرنا پڑتا ہے ان کی برانچ میں جا کے لیکن میں نے وہ پروائیڈ نہیں تھا کیا میں نے آن لائن اتھارا کچھ کر کے تو گیا تھا مجھے اس کا پیریٹی ایم کارڈ بھی آ گیا تھا اور ساری ڈاکومنٹیشن ریسیب ہو گئی تھی اس کی بینک اکاؤنٹ میرا جو ہے وہ اوپن ہو گیا تھا اس کے علاوہ منتلی میں میں نے کلک کیا تھا تو مجھے منتلی جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ بھی آتی رہتی ہے ہارڈ فارم میں ادھروائیس ہارڈ فارم میں تو آپ جیساں مردی ہے نکال سکتے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے یہ دو اکاؤنٹ جو ہے وہ اپن کرنی ہے جو منظر ہے وہ کہنا کہ جیساں پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں وہ ہے اور لائیڈ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل بینک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے دو بینک لازمی اپن کریں کیونکہ جب آپ نے اینائی پہ جاب کرنی ہے تو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنا جو لائیڈ بینک کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں جس پر آپ کے اکاؤنٹ میں پہ آئی تو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے منظر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ دینا ہے لائیڈ کا اکاؤنٹ دینے کی غلطی نہیں کرنی یہ بات ہوگی اس کے علاوہ آپ نے بھائی جی بی ریجسٹر کروانی ہے جی بی کیا ہے کہ آپ جو اپنی ہیلتھ انشورنس دے کے آ رہے ہیں وہ آ کے ادھر آپ نے اپنی جی بی جو ہے وہ ریجسٹر کرنی ہے اس نے آپ نے جا کے اپنا گوگل کار پر لکھیں گے جی بی ریجسٹریشن وہ آپ کے ویبسٹ کھل کے آجے گی آپ نے سارے ان کو ڈیٹیل جو ہے وہ پروائی کرنی ہے وہ سب کچھ نکل کے جو ہے وہ سامنے آ جائے گا تو اس کے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے کہیں پہ بھی علاج کروانے اگر خدا نہ آرتا بیمار ہو جاتے ہیں آرتے کیونکہ موسم چینج ہوتا ہے تو بعض وقال بندہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے لئے جی بی ریجسٹر ہوگی تو آپ اپنی اپوائنمنٹ جلدی بک کروا کے جلدی جو ہے وہ اپنا چیک اپ کروا سکتے ہیں ادھر وائد آپ کو گھنٹو ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے اپنا چیک اپ کروانے کے لئے تو جی بی بھائی آپ نے ریجسٹر جو ہے وہ لازمی کروانی ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو ہے ریل کارڈ یا بس کارڈ جو ہے وہ آپ نے لازمی بنوا لینا ہے کیونکہ داری بات ہے جب آپ نے ادھرانا ہے تو آپ نے ٹرائیونی تو کرنی ہے گاڑی تو ہے وہ آتے ہی لینے نہیں ہے تو ٹرائیونی بس سے ہوگی یا ٹرین سے ہوگی ایک آئسٹر کارڈ ملتا ہے اگر تو آپ لندن کی طرف آ رہے ہیں تو وہ لندن کے سب دون میں چلتا ہے آئسٹر کارڈ اس پر آپ کو اچھا خاصہ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے اس کو آپ نے ریچ کروانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ آؤٹر لندن میں ہیں یا لندن کے علاوہ کسی دوسرے سنٹی میں ہیں تو وہ علید علید بس کے پاس ہی ملتے ہیں حر اپنے ایلیا کے حساب سے تو وہ آپ نے بنوا رہینا ہے اس کے علاوہ ایک ریل کارڈ بنتا ہے ٹرین کے لیے تو وہ آپ نے وہ آپ کا ہی تنگ تیس پونڈ کار بنے گا وہ آپ نے آکر لازمی بنوا لینا ہے اس پر گیا ہوگا کوئی بھی اگر آپ کی تیس پونڈ کی ٹکٹ ہے تو وہ آپ کو بیس پونڈ پر ملے گی اگر آپ وہ اپنا کار� مل جائے گا اس کے علاوہ میں ایک بات آگے کر رہا تھا کہ آپ کے بی آر پی جو ہے وہ آپ کا پروف آب ایڈریس یہ قسم کا ہوتا ہے تو جب آپ آپ کے بی آر پی آ جاتا ہے تو جب آپ کے این پر جاب کرتے ہیں تو انہوں نے ایک نیا سر مکال ہے شیرنگ کورڈ کا مجھ سے بھی ایک کال جیدر میں جاب کرتا ہوں پر انہوں نے مجھے میسے کیا تھا کہ اپنا شیرنگ کورڈ سینڈ کریں اور میں پھر ویب سائٹ پر گیا وہ ادھر جا کے بی آر پی نمبر مانگتے ہیں جو کہ سیونڈ ڈیڈرس کا ہوتا ہی تھیں اس کے علاوہ آپ نے ڈیٹا برتضل بتا نہیں ہوتی ہے تو اس ہر آج کمپلیٹ جو ڈیٹا ہے وہ کل کے سامنے آجاتا ہے پکچر وغیرہ بھی سامنے آجاتا ہے کہ یہ ہے ایدھر سونٹ آپ کر رہے ہیں تو آپ دو دل پچیس تاک آپ کام کر سکتے ہیں ٹونٹی اور ادھر کولاؤں ہیں سب کچھ اور یہ آپ کا شیرنگ کورڈ ہے اور جب وہ شیرنگ کورڈ آپ کسی دوسرے بندے کو سینڈ کرتے ہیں جدھر آپ جوب کر رہے ہیں وہ شیرنگ کورڈ لگا کے آپ کی پوری ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے کہ آپ ادھر لیگل ہیں اور کب تک لیگل ہیں یہ انہوں نے کیا اللیگل بندوں کیلئے یعنی اگر آپ اللیگل ہو گئے یونیورسٹی سے تو سٹیل آپ اپنا بی آر پی یود کر رہے ہیں تو وہ آپ کا بی آر پی پیچھے سے تو کینسل کر دیتے ہیں تو وہ شیرنگ کورڈ کے ذریعے ساری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کہ اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے یہ ابھی سٹیل آویلیبل ہے یا جو ہے لیگل طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں تو یہ ابھی انہوں نے نیا طریقہ کار نکال ہے تو بھائی بی کیئر فول آپ نے ادھر رہ کے کام کرنا ہے تو یہی کچھ چیزیں تھیں میں نے سوچا کہ آج اس پر ویڈیو بنانے چاہیے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے تاکہ آپ کو ادھر آتے ہی کوئی پرشانی نہ ہو ایسی لی آپ ج ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو کار دیں لائک چینل پر نئے ہیں تو یہ جو ریڈ آئیکن آپ کو نظر آئے رہا ہے اس کو پوش کریں پوش ہو جانا چاہیے انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ